مجھے لو سینٹوس کو بچانا ہوگا کیونکہ میرے پرد بابا نے کہا تکی لو سینٹوس کو بچانا میری جمع داری ہے میرے بابا نے بتایا تھا آج سے سو سال پہلے ایک داناو آئے گا جو دن ہے آج ایک داناو دھرتی پر آئے گا سمندر میں سے اور وہ دھرتی کو تباہ کرنا چاہے گا تو آج وہ دن ہے جس کے بارے میں میرے بابا نے بتایا تھا اور میں جا رہا ہوں اسی کا انتظار کرنے اس مونشٹر کا اسے پتا نہیں ہے آخر اس کا مقابلہ دھرتی کے سب سے طاقتور کنگ کونگ کے ساتھ ہونا چاہیے باہر نکل آہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے آگے سے کر ہاں 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 تم ہی ہو لگتا ہے کنگ کونگ جو دھرتی کے رکھوالے اوپر تم مجھے نہیں ہرا سکتے ہی کیونکہ مجھے تمہاری کم جوریوں کے بارے میں پتا ہے اچھا تم مجھے ہرا ہوگے تمہیں پتا نہیں ہے میں کتنا طاقتور ہوں مجھے نہیں لگتا تم کچھ بھی طاقتور ہو کیونکہ تم میرے آگے کچھ بھی نہیں ہو آہ یہ تو صحیح بہت زیادہ طاقتور ہے بابا نے بتایا تھا یہ کم جور ہوگا مجھ سے پر یہ مجھ سے پچاس ہزار گناہ طاقتور ہے ماں گر اس کو ہراوں تو ہراوں کیسے بھول جاؤ کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو میرے اتنے سارے سارے کہ میں تمہیں فیک فیک کے ماروں گا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تم نے بہت تباہی مچا لی میرے شہر میں تمہارا شہر نہیں یہ آج سے میرا شہر ہے اور یہاں کا راجہ میں ہوں کہاں چھپکے بیٹھے کونگ یہ کیا اس نے تو مجھے چھوٹا سا بچہ بنا دیا مجھے سمجھ نہیں ہے اس کے پاس یہ کیسی دیوے شکتی ہے پر اس نے میری بینڈ بجا دیئے اس نے میری ساری طاقتیں مجھ سے چھین لیے اور میرے پورے سریر کو جلا دیا ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہے میں آخر سے کیسے ہراوں گا بہا نکل چھپکے بیٹھا ہے میں اس سے نہیں لڑ سکتا مجھے لگا کہ کنگ کونگ مجھے تک کر دے پائے گا پر کنگ کونگ تو میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے ابھی میری طاقتیں کم ہیں میں شام کو واپس آؤں گا میری اور طاقت لے کے ارے اس کے پاس اور طاقتیں ہیں یہ ابھی اتنا طاقتور ہے جب یہ شام کو لوٹے گا جب یہ کتنا طاقتور ہوگا مجھے اسے کیسے نہ کرسے کر کے روک نہ ہوگا آخر میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کچھ نہیں کر پاؤگے تم چھپ جاؤ چاہے تم شام کو واپس آ جانا لڑنے ابھی تم چھپ رہے ہو تو بعد میں تم اس سے بلکل نہیں لڑ پاؤگے اب میں چلتا ہوں شام کو ملیں گے کونگ یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہے ابھی وہ یہاں سے جا چکا ہے پر اس نے میری ہاتھ لت کتے جیسی کر دیئے اس نے میرے کو کتنا برا مارا ہے اس کے پاس کیشی دیوی شکتی تھی اس نے میرے کو پورا جلا دیا میں تو کونگ بھی نہیں لگ رہا میں تو کوئی کتا لگ رہا ہوں کتنی بری طرح مارا ہے اس نے میرے کو ارے اور یہ کیا دیکھو کتنے سارے معصوم لوگوں کو اس نے جلا کے راک کر دیا اپنی طاقتوں سے وہ صحیح بہت زیادہ طاقتور ہے مجھے بچانا ہوگا اپنے لو سینٹوز کو مجھے کسی کی مدد لینی ہوگی مجھے سمیت کی مدد لینی ہوگی کیونکہ ایک سمیت یہ جو میری مدد کر سکتا ہے ورنہ اس لو سینٹوز کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا سمیت میری مدد کرو میں آ رہا ہوں سنچین مو میں پانی آ رہا ہے میرے تو یار کتنی سپیشل ڈش بنا رہے تمہارا بھائی آج آج بھائی ندی کے اندر یہ سپیشل ٹائپ کی میرے کو فیش مل گئی اور یہ سی بھی بھی اتنی زیادہ اچھی پکری ہے میرے کو سمیل بھی اتنی اچھی لگ رہی ہے من کر رہا ہے اس کو کچھ ہی کھا جاؤں سمیت بھائی آ تھوڑا سبر رکھو ابھے تو سبر ابھے تیر کو بولا تھا اندر جا کے مرچی مسالے لیا نمک نیمونی چوڑ کے مست نمکن بنا کے کھا جاؤں گا اس کی میں سمیت بھائی وہ مچھلی ہے نمکن نہیں ابھے ہاں جو بھی کچھ ہو اور جلدی پک جائے بہت ٹائم لگا رہی سمیت بھائی کیوں ابھے چوپ آ گیا تو اس کو اور دینا پڑے گا کھانے کو یار میرے پاس اتنی بڑی مچھلی نہیں ہے جو اس کو بھی دے دو میں کھانے کو اور تجھے پتا وہ کتنا زیادہ کھاتا ہے آؤ تم لوگ کچھ کہا رہے ہو کیا آرے چوپ چوپ تو تو بھار گیا تھا اپنے دوستک ساتھ آؤ مجھے پٹا چل گیا تم لوگ کتنے بھرے ہو مچھلی بنا کے کھانے اور مجھے نائی دینا چھاٹے آؤ چوپ بلکل صحیح بول رہے تم سمیت بھائی بہت برے ہو مہر اوپر مندوا نام مطلب ابھی چھوڑ دے پہلے تو ہی بھول رہا تھا سمیت بھائی جویٹ مات بلو آرے ٹھیک ٹھیک ہے چلو چلو اس کو پکنے کا ویٹ کرتے تو بھی کھا لیو چوپ آؤ ووٹر میں کھاؤں گا چنچین کے بچے میں نے پولا تھا اس کو کہیں دور بھگا تھے آدھ یہ سپیچال ٹائپ کی بچلی بھا کلے کھاتا پر دو لگوں کے ساتھ اور شیئر کرنی پڑے گی آؤ یہ کونسی مچھلی ہے سمیت بھائی یہ کونسی مچھلی ہے تمہارے پیچھے کتنی بری لگ رہی ہے آؤ ابھی تو تیرے آگے پکارا ہوں کونسی مچھلی آؤ پیچھا مڑ کر دیکھ بوٹ گنڈی مچھلی ہے شایمی ہرے یار کہاں سے گنڈی ہو گئی گھنی پک گئی کیا آؤ یہ کیا چیز ہے بھائی اور بھائی یہ کون ہے آؤ یہ کیا ہے بھائی عجیب سا سمیت بھائی مچھلی کھانے آئے اپنی ہوئے تو میری مچھلی نہیں کھا سکتا سمیت میں ہوں میری مدد کرو ہاں میں ہوں اب میرے کو جانتا ہے یہ بندہ میں ہوں کینگ کونگ ابے کینگ کونگ یہ حالت کیسے ہو گئی تیری کونگ کا بہت برا حال کر دیا میری مدد کرو اب یہاں جاں وہاں کھڑا ہے یہاں کے بات کر مجھ سے گائیز یار کینگ کونگ کی کیا حالت ہو گئی یہ بھائی تو تو کتنا زیادہ بڑا تھا اور بھائی یار اس کا دیکھو پورا پورا ماس دکھ رہا ہے اور سریر کا بھائی اس کو بہت بری طرح مارا ہے گائیز کوئی کھا گیا اس کو کسومت تمہیں میری مدد کرنی ہوگی بلکہ تمہیں خود کی مدد کرنی ہوگی لو سینٹو اس کے اوپر ایک بہت ہی خطرناک مونسٹر نے حملہ کیا تھا سی ڈیویل نے میں نے اس کو روکا پر اس نے میری یہ حالت کر دی مطلب کیا درطی تابہ ہونے والی ہے اب بھائی اگر تو اسے نہیں روک پیا تو اسے کون روکے گا سمیت مجھے تمہاری مدد چاہیے اوہ سی ڈیویل واپس آئے گا شام کو اور اب کی بار وہ اور زیادہ طاقتور ہو کے آئے گا میں اسے نہیں روک سکتا پھر ہم اسے کیسے روکیں گے مرنا نہیں ہمیں پلیز ہمیں مچلی بھی کھانی ہے سمیت تمہیں میری مدد کرنی ہوگی تمہیں اپنا سریر میرے سریر کے ساتھ جوڑنا ہوگا اور اس کے بعد تمہیں اس ویب سائیڈ سے مجھے اپگریڈ کرنا ہوگا خطرناک والے کنگ کونگ کے اندر اوہ گائز یار یہ تو بہت بڑی والی پروبلم ہو گئی ہاں سمیت تمہیں صحیح سنا اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو بھول جاؤ ہمارا لوس سینٹوز بھی تھا وہ سری ڈیویل بہت زیادہ طاقتور ہے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی سمیت بھائیہ تمہیں مدد کرنی ہوگی اپنے کیا کہہ رہاں مجھے کھوڑر لگتا بھائی سی وی سے سمیت بھائیہ کرنی ہوگی تمہیں گائز یار جلی سمیت بھائیہ کو تھوڑا چیئر اپ کرو سمیت بھائیہ سمیت بھائیہ سبھی لوگ جلی سے سمیت کو سپورٹ کرو ہاں ٹھیک ہے چل میں ایک ہی شرط پہ میں ہیلپ کروں گا تیری اگر تم لوگ جلی اس ویڈیو کو لائک کرتا چل کو سبسکرائب کرتا جس سے ہمارا 1 ملین ہو جائے جلدی سی ہاں گائز یار جلدی سے 1 ملین کرا دو ارے سمیت جلدی ٹائم نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں اچھا ٹیک 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 چلو گائز یار میں اس کے ساتھ اس کی بوڑی کے ساتھ جڑنے والا ہوں تاکتفار سمیت بھے پیسے جسے ہمارے آپ کو واپ angeستر ارے سمیت بھے دیوار میں کانگ�شر اوپر جان ہے زیادہ ماں دنگ تو گائز یار ہمیں چاہیے پیسے کانگو سرے اوپر جانا ہے تو گائز یار ہمیں چاہیے پیسے گائز یار مجھے سب سے طاقتور سو ملین ڈالر کا کنکوں کا سوٹ بائی کرنا پڑے گا جب ہم اسی ڈی ویل کو ہرا پائیں گے چلو گائز یار ہمیں پیسوں کا جگہ آڑ کرنا ہوگا لیٹس گو مجھے لو سینٹوس کو کسی بھی حال میں بچانا ہے تو گائز یار میں نے ہاتھ بھر دیکی یار میں اس کے سوٹ کو بھیڑ کروں گا پر گائز یار مجھے یہ سمجھتو آنے رہا ہے بھائی میں پیسے کہاں سے لاؤں یار کتنے سارے پیسے چاہیے بھائی سوٹ خریدنے کے لئے سو ملین ڈالر میرے پاپا نے بھی نہیں دیکھے کبھی اتنے پیسے کہاں سے لاؤں یار میں پیسے ایک سکینڈ یہاں پر اتنی بھیڑ کس لئے کھٹا ہو رہی ہے جا کے دیکھتا ہوں بھائی کیا چل رہا ہے وہ بیٹے اگر کسی میں ہے ڈم تو آؤ لڑو ہمارے کھٹرناک سپاہیوں سے یہ دو سپاہی آج تک ایک جنگ نہیں ہارے ہیں اگر آپ میں سے کوئی ان کو ہرا دیتا ہے تو اس کو ملنے والے ہمارے سیاب کی طرف سے ایک بہت موٹا پیسہ آؤ اگر کسی میں ڈم ہے تو ہرا کے دیکھاؤ ہمارے کھٹرناک سپاہیوں کو جتنے والوں کو ملیں گے کافی سارے پیسے اور ایک اور بات یہ کوئی معمولی فائٹہ نہیں ہے یہ تمہاری ٹٹی رکال دیں گے بہت ٹاکٹ وار ہے اگر ایک کسی میں ڈم تو ہاتھ اٹھاؤ اتنی ساری بوڈی میں نے اس لیے بنائی یہ کیونکہ میں ایسے ہی کمپٹیشن کا انتظار کر رہا تھا میں لڑوں گا ان سے ان کی تو میں بینڈ بجا دوں گا آج آؤ میرے سامنے چاہے دونوں ایک ساتھ دونوں کی بجا دوں گا وہ بیٹے رہنے دے تو ایک کوئی ہرا دے سن میری بات تم میں سے کون لڑنا چاہے گا اور بیٹے ٹیری جان بھی جا سکتے اس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آنکل تو تم میں سے کون لڑے گا بٹاؤ میں ایسے نہیں لڑنا چاہتا میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتے اس پر فراکٹ فراکٹ میں لڑائی کروں گا فراکٹ فراکٹ میں اس کی تھوٹی کھول دوں گا فراکٹ فراکٹ تو بیٹے یہاں پر ہمارا فروگ مونسٹر تس سے لڑائی کرنا چاہتا ہے کیا ٹو ٹائار فراکٹ فراکٹ میں اس کی پیڑ بجائے دوں گا فراکٹ فراکٹ چلو آو کرو موت پر ہملا میں تیر کو چھوڑ ہوں گا پراکٹ فراکٹ چھوڑو گے جب میرے کو پکڑ لوگے میں تیر کو بتاتا ہوں پراکٹ فراکٹ کیا ہو گیا نکل گئی آواز ساری بس اتنی آواز تھی وہ دیکھ آپ لوگوں نے کی ہمارا دیبل کتنا کھٹر ناک ہے کیا کسی میں ہے کیا ہمت ہمارے کھٹر ناکھ شیر سے لڑائی کرنے کی آو رو اور جیٹو کا روڑو ہے نام آو آو کیا ہو گیا گائز یار اگر میں اس پائٹ میں حصہ لیتا ہوں تو میرے کو پیسے ملیں گے اگر میں جیت گیا تو اور گائز اور مجھے پیسے کی بہت زیادہ جورت ہے ہوئی میں لڑوں گا اس مینڈک سے آجاؤ آجاؤ یار در لگ رہا ہے بہت زیادہ پر کوئی بات نہیں آجاؤ میں لڑوں گا اس مینڈک سے بچے سے یہ مینڈک کیا میں اس جلیری سے موکے سے بھی لڑوں گا وہ بیٹے ہرا پٹا آ گیا تم مارے جا سکتے ہو ہرا پٹے مجھے کوئی ڈھر نہیں ہے مرنے کا کیونکہ مجھے آخر کار لو سینٹو اس کو بچانا ہے بلالو دونوں کو ماننا پڑے گا تمہاری بہت دوری کو پر بہت دوری سے لڑائی نہیں جیتی جاتی لڑائی جیتی جاتی ہے طاقت سے اور تمہارے پٹے مجھے بلکل بھی نہیں ہرا سکتے اچھا وہ تو ٹائم بتائے گا گائز یار میں نے ہاتھ بھرتی ان دونوں کے ایک ساتھ لڑنے کی اب بہت ہو گیا یہ لو میرے سکسز پانچ آجاؤ لڑو ہم سے اچھا تیری اس تیسی یہ لے گائز یار اس کو تو ڈکا دیا تیری اس تیسی یہ لے ابے ایک ایک ریپ ٹیم لڑک گئی یہ دونوں تو اچھا اتنی آسانی سے نہیں اوہ گائز یار یہ والا کوئی زیادہ تھا کہ تو سب سے پہلے میں اس کی پیڑ بجاتا ہوں تجھے کیا لگ رہا تُو مجھے ہرا سکتا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا مجھے آہ بھائی درد ہوتا ہے تو کوئی بتاتا تھوڑی یہ تو کوئی مرد ہے کیا میں مرد نہیں میں پتھر کا ہوں ارے یار اوہ ابے یار یہ تو آگے پیچھے سے مار رہا ابے ایک بار بھی ایک لڑو نا مجھ سے تم نے بولا تھا دونوں سے ساتھ میں لڑو گے ابے بھائی تیری ایسی تیسی یہ لو ارے تُو میرے کو مار گا تیری یو کات کیا ہے میرے آگے بہت ہو گیا اب میری باری اوہ تری اوہ بھائی اوہ بھائی میرے کو تو مارنے کا موقع نہیں دی رہی ہے یہ لو اب بھائی اب بہت ہو گیا میرے کو گسا رہا ہے آخر میں ہوں تو ایک کنگ کونگ میری کنگ کونگ پاورلی کارلی پڑے میرے کو بھائی یہ مارا بھائی میں نے اس کو سوپر پنچ اتنی طاقت ہاں اتنی طاقت ارے کہا جا رہا ہے اب میڈا تُو کہا بھگ رہا ہے اب جب تو بہت ہی طرح آ رہا تھا گائز یار میں نے اپر ان دونوں کی بینڈ بجا دی اور بھائی کافی سارے لوگ در کے بھگ گے جیسے میں انہوں کے اوپر املا کرنے والا تھا ارے ارے یہ کیا اب یہ کہا بھگ رہے بھائی سار ارے وہ بڑھا کان گیا کیا چل رہے ہیں میں میرے پیسے تیر کو نہیں دوں گا ارہ پیسے بیٹے وہ تو تیر کو دینے تو پڑیں گے نہیں دے گا تو میں جبردستی خوش لوں گا ارے چل چھوڑ میں اس سے کیوں بات کر رہا ہوں چلو گائز یار میں جا کے ڈیکٹ پرائز لیتا ہوں بھائی سارے چلو گائز یہاں سے جللی سی پیسے اٹھاتے اور اپنا نیا سوٹ بائی کرتا ہوں گائز یار فائنلی تمہارے بھائی نے شوپ سے ایک خطرناک والا کینگ کونگ سوٹ بائی کیا ہے اور گائز یار دیکھ رہو پہلے اس میں کافی زیادہ چوڑا ہو چکا ہوں اور کافی زیادہ طاقتور لگ رہا ہوں پر میں تھوڑا چھوٹا بھی ہو چکا ہوں ارے یہ کیسی آواز ہے یار ایسا لگا کہ بھائی کئی پر بم بھٹاؤ باتا نہیں چھوڑو نا پر گائز یار تم لوگ دیکھو بھائی میں نے کپڑے بھی پیار لیا اب تو کتنا زیادہ اوسم لگ رہا ہے تمہارا بھائی گائز یار مجھے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہے کیونکہ یار کسی بھی وقت وہ خطرناک ڈیویل آ سکتا ہے مونسٹر بھائی دھرتی پہ املا کرنے بھائی میرے کو اسے روکنا ہوگا اب ایک سیکنڈ پھر سے آواز آئی یار اب یہ آواز آن کہاں سے رہی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہے اوہ ایک سیکنڈ بھائی وہاں پر ایک پلین گر گیا دیچھے اب یار یہ پلین کیا آواز آرہی تھی جب سے بھائی جا کے دیکھتا ہوں بھائی کوئی زندہ بچا ہے سب لوگ مر گئی کہاں گیا وہ پلین اب کہاں ہیں اوہ دیکھو وہ رہاں پر اس کا ہنجین نظر آرہ میرے کوئی ہو گیا ارے سر کیا کہہ رہا میری بیٹی پلین کے نیچے ہے پلیز اگر تم اسے بچا ہوگی تو میں سارا پیسہ تمہیں دے دوں گا میری بیٹی کو بچا لو میری بیٹی کے لاوہ میرا کوئی نہیں ہے میری بیٹی وہ پلین کے نیچے ہے پلیز بچا لو اسے گائز یار پلین کے نیچے اور بھائی کسی وقت یہ پلین فٹنے والا ہے کیا میرے پاس اتنی طاقت ہے میں اس پلین کو اٹھا سکتا ہوں چلو گائز یار ٹرائے کرتے سمیت بھائی اٹھا چلو یار بچ گئی بار بار یہ لڑکی اب زندیا مر گئی اب اس کو اٹھا گئے چلتا ہوں اس کے پاس ہیلو انکل جی یہ آپ چلو یار پر کسی جہان بھی بچا لی یہ بھی اچھا گام کر دیا تمہارے بھائی نے بھائی سا پیسے اب آنکل جاؤ میں بیٹے تم چاہ سکتے ہو ہم بلائن ضرور بلائے نیاز سے ہم میں بلائ بیٹے چلو گائز یار یہاں سے پیسے اٹھاتے ہے let's go oh پیسے میں آپ کا یہ گوشٹ کرا رہا ہوں چیلنج آپ سب ایک جو یہاں پر participate کر رہے ارے واو کیا خطرناک چیزے آئی ہے اوہو زندگی میں میں آز تک king kong نہیں دیکھا oh my god یہاں پر king kong بھی ہے تو چلو میں بتا دے تھا ہوں یہاں پر جون سی گاڑی پسند آئے اس گاڑی کو use کر یہاں اس سی سی پر ڈانس کر نیچے جانا ہے اور لکڑیوں سے لٹھوں سے بسٹے ہوئے گاڑی تباہ ہو جائے گی ورنہ تمہاری اور یہاں پر نیچے جاتے ہوئے اوپر خابٹ راستوں سے اس فلائی آئیوور پہ آنا ہے اور فل سپیڈ میں یہاں سے جمپ مارنے کے بعد جو سب سے پہلے یہاں پہنچے گا اسے ملے گا پورے 100 کر رہے ڈس لوں گا پیسہ چاہیے پیسہ ڈس سب سے پہلے وینم کا بچہ جا رہے پلیز یار کوئی ایسی ایسی گاڑی لے جائے بھائی ایسی جگہ پر ریس سٹارٹ کر رہے بھائی ایس سپیڈ میں جاؤں گا یہاں پر یہ ریس کار رہے دیکھتے یہ ریس کار سے کیا کر پائے گا ایس گا نہیں جا پائے گا ایس وینم کی گاڑی اس کو سیدھا کرو ایس یار یہ سیدھی ہو گئی کیا یہ ریس کار جیت پائے گا میرے کو نہیں لگتا کیونکہ ریس کار یہاں تھوڑی چلتی وہ ٹریک پر چلتی ہے اور یہ کہا پر چلا رہا رہا دیماغ سے تھوڑھا پاگل ہے گا سیمی آرے یار میں اتنا مزا کیا کیوں ہو رہا ہوں بھائی کچھ دیر کے اندر وہ خطر نا سید آئی سب کو مار دے گا اوہ بھائی ساب اور دیکھتے دیکھتے یہاں پر وینم بی ڈس دیکھتی ہو آرے یار یہ کیا گاڑی لے رہا آب اوپر کیوں لا رہا رہا اس کو پاگل ہو گیا کہ تھوڑا میں اس گاڑی کو یہ لے جاؤں گا تھوڑا ٹھوڑا ٹکٹکائلز لگا کے ٹکٹکائلز آب یہ پاس ٹائم نہیں یہ سب بکواس دیکھ نی کی مجھے پیسے چھئے کسی بھی حال میں کیونکہ سی ڈیویل کبھی بھی آتا ہوگا گائز یار اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ سے ہرا بھی سکتے ہو اور مجھے جیتا بھی سکتے ہو تو لگ دو کومیٹ بوک سے اندر جل لی سی پر مجھے نہیں لگ تے سپیڈ سے سامنے کی طرف جائے جا رہے آرے 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 جا جا نیچے جا بھائی آرے آرے گیا بھائی ساب چلو بھائی ساب فائنلی یہ بھی ڈس کولی فائی ہو گیا آرے یہ کیا ڈس کولی ہو گیا آرے ایسے کسی ڈس کولی ہو گیا آرے ایسا گاڑی بھائی یہ پانی کے اوپر تیر ایسا توڑی ہوتا یہ چیٹنگ ہو گئی نا آرے چیٹنگ نہیں آرے اگر نی کیونکہ وہ گاڑی بھائی 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 وہ پانی کے اندر س جان کی ان ڈری کر رہا بھائی چلو 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 آرے یار میں پاگل ہو رہا ہوں یار مجھے گاڑی ڈنگ سے چلانی چاہیئے نا آرے ہٹ جاؤ آرے ٹائم نہیں بھائی آرے یار ابھی تک اس سے ایک بندہ نہیں ٹکرا آگیا بھائی پاگل میں سیمی آرے آرے گاڑی 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 آگی آگی چلو گائز پل سپیڈ میں جس سے جیت جاؤ اور ملے سو ملیون ڈولار یہ خطرناک والی جمپ اور مل چکے پورے سو مل ڈولار جلی جلی ٹائم نہیں ہمارے پاس سو مل ڈولار کلیک کرتا ہوں لیس گو لیس گو یار یم پیسے کھانے مزا رہا چلو گائز ہم اپ گریڈ ہو چکے خطرناک والی ultimate کونگ کے اندر او مائی گوڑ دیکھ رہا کتنی زیادہ فلیشنگ ہے مزا رہے دیکھنے میں بھی کتنا زیادہ کمال کا لگ رہا وہ کچھ دیر میں آتا ہوگا اس نے بھولا تھا کہ میں یہاں پر مل گا لڑائی کرے گا مجھ سے یہی پر وہ یہ کیا نہیں وہ وہ نہیں یہ کون ہے کتنا زیادہ بڑھائی لگتا میں بھی آیا ہوں آرے ہاں اس کے پنک ہے بھائی آم گوڑ بھائی اس کو ہراؤں کیسے آب یہ ہار گیا یہ تو بھائی میں نے اس کو ہرا بھی ڈالا ہم لوگ جیت گئے آرے یار سمیت بھائی جس کو ہرا دے یار منٹوں میں خطر ناک بھائی تمہارا بھائی بھائی میں اپنے موہ سے لیزر مارتا ہوں اور یہ لیزر سے بہت زیادہ طاقت بھائی آرے بھائی وہ تو مجھے دکھی رہا یار مجھے اس کو جلدی ہرانا پڑے گا کیونکہ اگر اس کے اور زیادہ وار میں نے سہے نا تو میرا یہ سوٹ پک تاب آ ہو جائے سمیت اس کے اوپر اپنے پوری جان سے املا کرو سمیت تمہارے پاس بھی ایشی شکتیاں ان کو یوز کرو بس ارے کہاں سے یوز کرو یہ مارنے کا موکہ تک بھی نہیں دے رہا بھائی یہ کیا پاور یوز کی میں نہیں وہ کہاں چلا گیا بھائی لگتا ہے میں جیت گیا شاید میں جیت گیا سمیت جیت گئے تم شاباش تم نے دھرتی کو بچا لیا اوہ میں دھرتی کو بچا لیا میرے لیے میں نے سی ڈیویل کو حرا کی ملک سوگ نیگر بچے ملکس دائی لیے 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 ملکس